خبر یہ ہے کہ اٹلی نے اوفیشلی یہ ایناؤنس کیا ہے اور چائنہ کو کنفرم کر دیا ہے کہ بی آر آئی سے وہ الگ ہو گئے ہیں بی آر آئی انہوں نے چھوٹ دیا ہے اور اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے اٹلی کی طرف سے کہ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بینفیٹ نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا نقصان ہوا ہے بھارت ایک طرف سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اپنی اکانومی میں بھی آگے جا رہا ہے فورین پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہے اچھا اب یہ زیادہ ہم بات اس لیے ہے کہ یہ موو اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے ابھی دیکھا کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی اور اٹلی کی پرائم نیسٹر مالونی کے بیچ ایک سیلفی کا جو ایک واقعہ ہوا اور وہ دور دور تک ہم نے اس کی بازگشت سنی آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمارے بورڈرز کے اوپر بھی کوئی حلات ٹھیک نہیں ہے یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونے کی ان کی اکانومی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ فائف ٹریلین پہ پہنچ جائیں گے اور ٹوینٹی فورٹی سیون تک جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ فورٹی ٹریلین تک بھی جا سکتی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ جو بی آر آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب اٹلی انڈیا کے زیادہ قریب آ چکا ہے نمستے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوکتہ دوستو دنیا بھر میں اپنی پہنچ سنشت کر ویپا نیویش اور راجنیتی پکڑ مجبوط کرنے کے چین کے پریاسوں کو اس وقت بڑا چھٹکا لگا جب اٹلی نے آپچارک روپ سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف سے باہر ہونے کی خوشنا کر دی اس سے پہلے نومبر میں ہی دکشن چین ساگر میں فلپینز کی ناؤ اور چینی تٹرکشل جہاز میں ٹکر کے بعد فلپینز نے بی آر آئی پروجیکٹ سے الگ ہونے کی خوشنا کی تھی اٹلی دوہزار انیس میں بڑے اتساہ کے ساتھ بی آر آئی میں شامل ہوا تھا اس سمیں اٹلی کے پردھانمتری فائیو سٹار مومنٹ کے نیتہ تھے بی آر آئی میں اٹلی کا شامل ہونا چینی راشترپتی شی جنپنگ کے لیے ایک بڑی راجنیتک جیت تھی ایسا کہا جانے لگا کہ چین یورپ میں گسپیٹ کرنے کے لیے اٹلی کا استعمال کرے گا لیکن جورجیا میلونی کی سرکار بننے کے بعد سے ہی یہ اٹکلیں لگائی جانے لگے گی اٹلی شاید ہی دوہزار چوبیس میں بی آر آئی ایگریمنٹ کو ریویو کرے گا بی آر آئی پروجیکٹ سے اٹلی کا الگ ہونا چین کے لیے اس لیے بڑا چھٹکہ ہے کیونکہ اٹلی یورپیہ یونین کی تیسری اور ویشویک ستر پر دسویں سب سے بڑی عرث بیوستہ ہے خبر یہ ہے کہ اٹلی نے اوفیشلی یہ ایناؤنس کیا ہے اور چائنہ کو کنفرم کر دیا ہے کہ بی آر آئی سے وہ الگ ہو گئے ہیں بی آر آئی انہوں نے چھوٹ دیا ہے اور اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے اٹلی کی طرف سے کہ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا نقصان ہی ہوا ہے اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کی پرائی منسٹر میلونی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی کے سنگائش سے فائدہ ہے اور جو نیشنز بی آر آئی میں موجود ہیں ان کو بھی اس سے کوئی خاص بینیفٹ حاصل نہیں ہو رہا اچھا اب یہ زیادہ ہم بات اس لیے ہے کہ یہ موو اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے ابھی دیکھا کہ انڈیا کے پرائی منسٹر نیرندر موڈی اور اٹلی کی پرائی منسٹر میلونی کے بیچ ایک سیلفی کا جو ایک واقعہ ہوا اور وہ دور دور تک ہم نے اس کی بازگش سنی کہ ہر طرف یہ چرچہ تھا کہ جناب وہ جو سیلفی اتاری گئی ہے اور میلونی نے جو اس کو سوشل میڈیا پر پھر اس کے بعد پوسٹ کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے تعلقات کتنی اچھی ہیں کہ جو اٹلی کی پیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک دوست مل گیا اور سی او پی ٹوئنٹی ایٹ کی کانفرنس میں وہ دونوں ہر جگہ پر موڈی صاحب اور میلونی صاحبہ ہر جگہ پر وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے ہاں سی مزاق کرتے ہوئے ہو کہہ کہہ لگاتے ہوئے نظر آئے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ جو بی آر آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب اٹلی انڈیا کے زیادہ قریب آ چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر بی آر آئی جو ہے وہ چائنہ کا ہے اور چائنہ جو ہے وہ انڈیا کا رائیول ہے اور پھر اس کو کیا ضرورت ہے انڈیا کے ایک ایسے کنٹری کے ساتھ شامل ہونے جس کے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی تو انہوں نے ایک تو سولیڈاریٹی میں بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے یہ کہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات بھی کی جاری ہے دیکھیں کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے جناب یہ جو ہے انڈیا کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ کیوں تو اسی ایدویج پڑھ رہی ہے مطلب یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ کہنے یا نہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر جو اچھلی کی پرائیم منسٹر ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ ایک اچھی موقع ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں جب اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تو بی آرائی کو نہ چھوڑنے کا کیا ضرورت ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو اچھے اس میں کہا جا رہا ہے اٹالین فارن منسٹر جو ہے انہوں نے کہا ہے جو پیکٹ ہے اس نے کوئی فائدہ کسی بھی کنٹری کو نہیں پہنچایا ہے اور پھر اس میں باقاعدہ جو ہے ان کی طرف سے پرائیم منسٹر کی طرف سے بھی یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ ہم بی آرائی سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور اس میں یہ جو کمیونکیشن ہوئی ہے دونوں کنٹریز کے بیچ یہ کیونکہ ابھی صرف دو سے تین دن پہلے ہوئی اور دلچس بات یہ ہے کہ دو سے تین دن پہلے ہی مودی صاحب اور میلونی صاحبہ کی وہ سیلپی جو ہے وہ وائرل ہو رہی تھی جس کو میلوڈی کہا جا رہا تھا اور بڑی اس کے پر آپ کو پتہ یہ میمز بھی بنی بڑی باتیں بھی ہوئیں تو بہت کچھ کہا گیا چلیں وہ تو خیر ایک آپ کو پتہ یہ ایسا کچھ نکلتا ہے تو بات نکلے کے دور تلک جائے گی تو مزاکہ اس میں کر دیا جاتا ہے مزاک میں بھی باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے کہ اس وقت بڑے ہی زبردست طریقے سے تعلقات ہیں انڈیا اور اٹلی کے اور ڈیل ای بگ مسٹیک انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ ڈیل انہوں نے اٹلی نے کی تھی تو یہ بگ مسٹیک تھی اور وہ نہیں سمجھ تھی کہ یہ کرنے ہی چاہے تھی اور انہوں نے جو ہے ڈیفنس منسٹر انہوں نے بھی اس کو appose کیا اس دیل کو تو چائنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھجکا ہے کیا یہ چائنہ کے لیے بہت بڑا دھجکا ہے کیونکہ اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ بی آرائی میں موجود ہیں ابھی تک تو دیکھئے بہرحال اٹلی کا نکلنا جو ہے وہ چائنا کو پسند تو نہیں آئے گا اور وہ اس کو خاص طور پر ایسے اس میں پسند نہیں کریں گے کہ جس وقت میلوڈی کی بات کی جاری ہے موڈی میلونی میڈک میلوڈی میجک کی بات کی جاری ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ چھا گئے ہیں دونوں اور غیرے جب پریزیڈنٹ شی بھی دیکھی رہے ہوں کہ جو سیلپی ان تک بھی پہنچی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا لے ایتل لے کے بیہ گئے جی ساڑی میلونی نو تو پھر میلونی ساہ بھجوانوں نے کہا کہ اسی جارہے ہیں تو بس یہ ہوا ہے جناب تو اس میں نریندر موڈی صاحب جو کہا جارہے ہیں یہ راہ کی سازش ہے نہیں نریندر موڈی صاحب کی سازش ہے کہ یہ جو ہوا ہے اور میلونی نے جو یہ چھوڑا ہے تو یہ جو ہے اس وجہ سے ہوا ہے کہ دونوں کنٹریز کے بائی لیٹرل ریلیشنز بہت بڑے ہیں اور اٹلی چاہتا ہے کہ ریلیشنز بڑے بھارت ایک طرف سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اپنی اکانومی میں بھی آگے جا رہا ہے فورن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کی کوئی خاص سن نہیں رہا ہے اگر اشیاء سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو رکھنا ہے نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا کسی کی باتوں میں آکے یا کسی کے بھی پریشر میں آکے بھارت میں کام نہیں ہو رہا اور یقیناً اس کی بہت بڑی وجہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونے کی ان کی اکانومی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ فائف ٹریلین پہ پہنچ جائیں گے اور ٹوینٹی فورٹی سیون تک جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ فورٹی ٹریلین تک بھی جا سکتی ہے یہ تو ہم آپ کو بہت آگے کی بات بتا رہے ہیں مگر فائف ٹریلین تو وہ ابھی ہی ہونے جا رہے ہیں اس قسم کی جب اکانومی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے طاقت بھی آتی ہے ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی بھی جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری چلا سکتی ہے